بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ سب کیسے ہیں آج ہم وائل فرائیڈ ایک بنائیں گے امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لے گی میرے چینل کو سبسکرائب گنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ویڈیو سب سے پہلے ملیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں انڈوں کے بے شمار فائدے ہیں اور انڈے کا شمار لذیذ ترین اور مفید غزاؤں میں ہوتا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ انڈوں میں معمول سے زیادہ دلچسپی کا ذکر کریں تو ہر کوئی آپ کو خبردار کرنے لگے گا کیونکہ یہ بہت گرم غزہ ہے اس کی وجہ سے کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے انڈوں میں موجود فاس فورس جو ہے اصاب کو طاقت دیتا ہے انڈوں میں مادنی نمکیات پائے جاتے ہیں جیسے کہ شیخ بو علی سینہ کے نزدیک انڈے دل کے لیے بہت مفید ہیں انڈے کو تیز آگ پر پکانے سے گریز کریں اور نہ ہی زیادہ سخت پکائیں کیونکہ اس طرح پروٹین ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ عام طور پر انڈا ہاف بوائل استعمال کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جو کہ یہ ہے فرائیڈ بوائلڈ ایکس اس کو ہم نے اچھی طرح بوائل کرنا ہے ہم نے یہاں پر چھیند اڈے لیے ہیں مگر ہم اس میں سے تین اڈوں کو استعمال کریں گے اور اڈے جب ہم بوائل کرنے لگتے ہیں تو ہم اس میں ایک ٹیبل سپون نمک شامل کر دیتے ہیں جس سے انڈوں کے چھلکیاں آسانی اتر جاتے ہیں اور انڈا چھیلتے وقت خراب بھی نہیں ہوتا اب ہمارے انڈے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس کے چھلکے اتار کر اس کو راؤنڈ شیپ میں یا گول شیپ میں کاٹ لیں گے آپ جس شیپ میں بھی اس کو کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں ناظرین جب یہ آپ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ ہمارے گھر جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ہم لوگ جلدی جلدی ایک بوائل کرتے ہیں اور اس کو فرائے کر کے چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں اور یقین جانے کہ یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں انڈا مہدے کی سوزش اور جسم میں اگر پانی کی کمی کی شکایت دور کرنی ہو تو انڈا اس میں بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے ہم نے گول شکل میں اس طرح انڈوں کاٹ لیا اب ہم فرائے پین لیں گے اور اس میں ہم 2-3 ٹیبل سپون ہم اس میں آئل شامل کریں گے درمیانی آج پر ہم گھی کو گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کٹے ہوئے انڈوں کو شامل کریں گے اب ہم نے اس میں انڈے شامل کر دیئے اب ہم اس کو میڈیم آج پر بنائیں گے اور اس میں 1.5 ٹی سپون نمک شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون ہم اس میں سرخ میں شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو اپنی ذریعت کے مطالق پر مثالوں کو ستادہ بھی کر سکتے ہیں یہ اس میں پیسٹ نارمل آئے گا نہ زیادہ سپائسی ہوگا نہ یہ پھدھا ہوگا اب ساتھ ست چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں اور آپ نے انڈوں کو دس سے پندرہ منٹ پکانا ہے جب یہ بابلز بننا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ آپ کی انڈے تیار ہنا شروع ہو گئیں غزائیت کی لحاظ سے دور کے بعد انڈوں کا نمبر آتا ہے انڈوں کو تبانائی بخش خیال کیا جاتا ہے انڈوں کا استعمال نظر کے لیے بہت فائدے مند ہے جسمانی قوت کے علاوہ دماغ کو بھی تاکر دیتا ہے ناشتے میں صبح ایک انڈا ضرور کھائیں ورنہ ہفتے میں دو دفعہ انڈا ضرور کھانا چاہیے سردی کے موسم میں تو لوگ انڈے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور آپ یہ ریسپی سردیوں میں زیادہ ٹرائے کر سکتے ہیں جی ناظرین اب ہمارے انڈے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں سرف کریں گے بہت ہی مزیدار بنانے میں بہت آسان جھٹ پٹ تیار بوائل فرائیڈ ایگز امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اب ہم چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ سے آسانیاں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نرمی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نرمی بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی جنت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دو یہی اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے یہی سب چیزیں اس دین کا حقیقی خلاصہ ہیں تینکیو فر ووچنگ مائی ویڈیو پھر ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا خیار رکھیں دنوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دنوں میں یاد رکھائے گا